اسلام علیکم دوستو دا اگوال نیوز بہت اچھا ممبئی کا نیوز چینل ہے اور لوگوں کو جاگ رکھ کرتا ہے اور لوگوں کو انصاف دلانے میں ان کی مدد کرتا ہے انہوں نے روحانی معاملات میں میرا بھی انٹریوی لیا ہے آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کو ضرور دیکھیں ان کی نیوز بہت بہترین نیوز اور حق پر کام کرنے والوں کی مدد کرنے والی نیوز ہے السلام علیکم آج ہمارے ساتھ جو ہستی ہے ہفتہ واری جو ہستی ہے ہمارے ساتھ وہ ہے حضرت قاضی رزوان حاشمی قادری قاضی رزوان حاشمی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جننوں کے ماسٹر ہے میں جنناتی عمل جو ہوتے ہیں ان کا ماسٹر ہوں کسی کو جننات وغیرہ ہو جاتے ہیں چوڑیل ہے آسیب ہے اور بھوت ہے اسلامی دنیا میں بھوت کا اور میں علاج کرتا ہوں موسیقی 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 میں عامل ہوں نادے علی شریف کا عامل ہوں یا کاہروں کا عامل ہوں جو خاندانی کچھ تینی سینہ و سینہ میرے بزرگوں سے مجھے ملا ہے جو علم حضور کے پاس تھا ان نے وہ علم حضرت علی کو دیا اور ان سے ان کے خاندان میں پہنچا میں سید ہوں حاشمی سید ہوں اور مجھے کچھ تینی اس میں یہ علم ملا ہے میں ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے بے سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور قلاؤز ربی ناس پہ سین پہ ختم ہوتا ہے بس اور اس کا اُلٹا کریں گے تو سب قرآن میں ہیں کیسے بھی کالا جادو بنگالی جادو اگوری جادو ہو مصری جادو ہو ہر چیز کا توڑ قرآن میں ہے پہلے بات تو آدمی دیکھ کے علاج کرنا چاہیے غریب آدمی کا تو علاج فری ہونا چاہیے اگر کوئی بڑا آدمی ہے سمندر میں سے مگہ پانی نکال بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی بھی شیطان کے تعویز لاکٹ وغیرہ پہنتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو منع فرمایا کہ یہ پہنا ناجائز ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے تعویز پہنا ناجائز ہیں جس میں قرآن کی آیت ہوں یا قرآن کی الفاظ ہوں تو وہ تعویز آپ پہن سکتے ہیں تو جیدہ تر جو پڑا لکھا ہے تو اس کو تعویز کے بھرو سے نہیں لینا چاہیے عمل اللہ کا نام پڑنا چاہیے شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اگر چاہے تو آپ رات پر رو کے دعا مانگیں گے تو آپ کو کسی عامل کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ حق پہ آ جائیں پوری رات اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں تو کسی عامل کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہی ہوتی ہے اللہ پاک مسئیبتوں میں ڈال دیتا ہے پھر آج بھی سوچتا ہے کہ میرے اوپر تو جادو ہو گیا اس کے غلط عامل کی وجہ سے اللہ نے مسئیبت میں ڈالا ہے لکالنے والا بھی اللہ ہی ہے اور ایک عمل یا کہا رو اگر یا کہا رو پڑا جائے نا تو کسی کوئی انسان اگر جنات میں شیطان میں آپ مسئیبتوں میں مقتلہ ہے تو یا کہا رو اگر روز پڑتا ہے پانسو مرتبہ تو وہ شیطان خواب میں آ کے معافی مانگتا ہے کہ یہ نہیں پڑو ہم چلے جائیں گے اچھے بورے جنات اچھے جنات جو ہوتے ہیں مسجد پہ ہوتے ہیں درگاہوں پہ ہوتے ہیں اور بورے جنات جو ہوتے ہیں گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں پرانے کلوں میں کھندروں میں ہوتے ہیں اور لیٹرنگ باطروں میں بھی ہوتے ہیں جو لیٹرنگ کی دعا ہے وہ سیکھنا چاہیے سب مسلمانوں کو اور پڑھ کے اندر جانا چاہیے سوریاشین شریف اگر روز پڑی جائے ڈیلی تو بھی پرٹیکشن اپنے آپ ہو جاتا ہے انسان کا مہیلہ ہو یا کوئی بھی ہو دوسری بات کچھ عملیسے ہوتے ہیں جو گھر میں پڑے جائیں تو ان سے بھی بچوں کا بھی اور عورتوں کا بھی پرٹیکشن ہو جاتا ہے اگر آپ کی روح مضبوط ہے تو شیطان آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا اب روح مضبوط ہونے کے لیے اللہ کا ذکر ہونا جروری ہے لیکن آپ سور مضبوط پڑھتے ہیں اگر تو آپ کو کامیابی سو پیزت ملے گی اور اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ہوتی جو لگہ دار سور مضبوط شریف پڑھتا ہے اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم آپ کی شفاہت کریں گے شفاہ دینے والا تو اللہ ہے ہم تو بس اس کے ایک ذریعہ بنتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے حضرت نے ہم یہ ساری چیزیں بتائی اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر حضرت سے رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین کے اوپر نمبر فلیش ہو رہا ہے اس سے رافتہ کرے تاکہ حضرت جو ہے جو مفت میں کرنا چاہتے ہیں انہا جن کو جو پریشانی ہے زیادہ تو حضرت انشاءاللہ وہ پہنچیں گے حضرت کا ایسا کہنا ہے تو آپ کس طرح سے رافتہ کرتے ہیں لوگوں سے آپ کیا مطلب کچھ سوشل میڈیا پہ یا پھر کچھ پلیٹ فارم میں وہ بتائیں ہمارے درشکوں کو تاکہ وہ آپ سے ڈائریکٹ رافتہ کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے جادو اور جنات کا علاج پیر حاشمی قادری صاحب کے نام سے اور فیس بک پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے پیر حاشمی قادری صاحب سے اس پہ آپ رافتہ قائم کر سکتے ہیں میں ہوں جعفہ عثمان شیخ داکبار نیوز سے آج ہمارے ساتھ جو ہستی ہے ہفتہ واری جو ہستی ہے ہمارے ساتھ وہ ہے حضرت قاضی رزوان حاشمی قادری جو ہے بھوپال بینا سے تو ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہمارے جو ہفتہ واری اپیسوڈ میں ایک الگ الگ قسم کے لوگ آتے ہیں جو لوگوں سے جلی جانکاری ہوتی ہے ایویرنیس کے بارے میں اور لوگوں کو ایک میسیج پہنچوانا ہوتا ہے اسی سلسلے میں ان سے بات کریں گے کہ جو حضرت قاضی رزوان حاشمی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنوں کے ماسٹر ہے یعنی صفحی علم جو ہے اس کی طول رکھتے ہیں باقی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو علم کے دورہ یعنی جو علم ہے جو صاف سترہ علم ہے اس کے دورہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور جن اور جننا اس کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے اور کیسے ہیں وستار سے میں جنناتی عمل جو ہوتے ہیں ان کا ماسٹر ہوں کسی کو جننات وغیرہ ہو جاتے ہیں چڑیل ہے آسیب ہے اور بھوت ہے اسلامی دنیا میں بھوت کا اور چڑیل کا کوئی بجود نہیں ہوتا لیکن جو جننات کی قوم ہیں جیسے اپنے لوگوں میں پتھان ہیں سید ہیں حاشمی ہیں مراج ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی چڑیلن جننات خبیس یہ ایک جات ہوتی ہے ہوتے سب جنناتی ہیں جیسے قرآن میں جننات کے وارے میں آیا ہے کہ جو مخلوق ہیں جو دکھائی نہیں دیتی اسے جننات بولتے ہیں یہ ان لوگوں کی برادری ہوتی ہے اس لیے ان کو خبیس بولا جاتا ہے چڑیلن بولا جاتا ہے ان سب کا میں علاج کرتا ہوں سور مضمل شریف کا میں عامل ہوں نادے علی شریف کا عامل ہوں یا کہارو کا عامل ہوں جو خاندانی پچتینی سینہ و سینہ میرے بزرگوں سے مجھے ملا ہے علم جو آپ نے کب کون سے عمر سے چالو کیا بارہ سال یا پندرہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں پہلے میں یہ کام نہیں کرتا تھا میرے والد صاحب کرتے تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے ایک دن میں پریشان تھا رمضان کے ٹائم میں نے بہت دعا کی دعا کرنے کے بعد جب میں سویا تو رات میں مجھے خواب دکھا بینہ میں فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے وہاں ہیرو بغیرہ ہیرو ان بغیرہ ہیں تو وہاں میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ ہیرو کا کام آپ کر لو تو میں آگے بڑھا لیکن مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ یہاں آؤ جب میں گیا تو ایک بزرگ تھے ان سے ملاقات ہوئی مصافحہ کیا میں نے لوگوں سے پوچھا کوئن ہے تو لوگوں نے کہا یہ خواجہ گریب نواد ہے پھر ان نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے تمہارا راستہ دوسرا ہے اللہ کے راستے پہ آؤ پھر وہ مجھے لے کے سمندر میں گئے اور سمندر میں کوئی اور بزرگ تھے جو سادہ کپڑوں میں تھے لنگی اور کرتہ تحمد باندھے ہوئے تھے سنہری دروازہ تھا وہ ملے ان سے مصافحہ ہویا ان نے مجھے علم دیا کچھ عمل مجھے دیا جب میری نیند کھلی تو میں بہت بہچین رہا اس کے تین چار سال تک میں بہت پریشان رہا پھر آخر کار سمجھ میں آیا کہ حاجی علی سے ملنا ہے حاجی علی منزل ہے لیکن حاجی علی پہنچ کے پتا چلا کہ یہ منجل نہیں ہے کیونکہ خجہ قریب نواز پھولے تھے اور حاجی علی سرکار بعد میں تھے پھر اس کے بعد جب میں نے جانکاری لی تو مغدوم شاہ بابا کہ یہاں سے جو پیچھے مزار ہے حضرت خزار علیہ السلام کا چلنا ہے وہاں سے جب وہاں پہنچا تو سمجھ میں آیا کہ یہی وہ جگاتی جو مجھے دیکھی تھی تو مجھے خزار علیہ السلام سے یہ فیض ملا جو علم حضور کے پاس تھا انہیں وہ علم حضرت علیہ کو دیا اور ان سے ان کے خاندار میں پہنچا میں سید ہوں حاشمی سید ہوں اور مجھے کچھ تینی اس میں یہ علم ملا ہے کیا خاص بات ہے اب جس چیز میں اب کس چیز میں ماہر ہو تاکہ لوگوں کو شفا کے معاملے میں یا پھر جن جنات کے معاملے میں جیسے آپ نے ساری باتیں بتائے بھوت پریت وغیرہ ایسے سماج کے اندر ایسے لوگ بھی ہے کہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو آپ کیا بتاؤ گے لوگوں کو اور آپ کی خاصیت کیا ہے کسی کے ماننے یا نا ماننے سے سچا ہی نہیں بدل جاتی ہے خدا کو بھی لوگ نہیں مانتے لیکن خدا ہے ایسے شیطان بھی ہے اور شیطانیت جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو بیمار ہیں پریشان ہیں یا بندشوں میں ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور آج کل لوگ پریشان ہیں کئی بھی جھوٹے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں میں ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے بے سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور کلاؤز ربی ناس پہ سین پہ ختم ہوتا ہے بس اور اس کا اولٹا کریں گے تو سب قرآن میں ہیں قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں سفلی بھی ہیں علوی بھی ہیں ایسی ایسی آیتیں ہیں کہ ہر چیز کا توڑ ہے کیسے بھی کالا جادو بنگالی جادو اگوری جادو ہو تو نہیں ہے آپ کو بیوکوب بنا رہا ہے آپ کو لوٹ رہا ہے اور آپ لوٹ رہا ہے نہیں شروعات تو نماز سے ہوتی ہے نا اس کے بعد باقی سب چیز ہے پھر تو آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا پرکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا پہلے بات تو آدمی دیکھ کے علاج کرنا چاہیے غریب آدمی کا تو علاج فری ہونا چاہیے اگر کوئی بڑا آدمی ہے سمندر میں سے مگہ پانی نکال بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا ہے گریب آدمی جو ہے اس کا علاج فری ہونا چاہیے کم سے کم دس ہزار مریض آج ہیں اور جتنے بھی گریب لوگ آئے ہم نے بے سارا لوگوں کا فری علاج کیا اور جیب سے ان کو پیسہ دیا کھانے کا بھی آنے جانے کا بھی آپ بڑے لوگ بہت سے جڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ایسے جڑے ہیں جنہوں سے خرچہ لیتے ہیں وہ خرچہ چلاتے ہیں گریب شریع لیتے کچھ روز ڈیلی ممبئی سے فون چار پچھ فون آتے ہیں فون پہ بھی دم کر دیتے ہیں اور کوریر سے بھی ان کو تاویز وغیرہ بھیج دیتے ہیں اور مہینے میں ایک بار ضرور ممبئی آتے ہیں یہ آپ نے بتا ہے تاویز وغیرہ کی بات ہے اس کے اندر کئی لوگ ہیں الگ الگ تفکے کے لوگ ہیں میں آپ یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر بھی کئی لوگ ہیں جو تاویز کو نہیں مانتے ایسی کئی سی بہت سے باتیں ہیں تو یہ تاویز کی خاصیت کیا ہے یہ بتائیں گے کہ لوگوں کو تاویز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ تاویز نہیں پہنا جائے ایسی اور بہت سے باتیں اس کو آپ کو جانکاری بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی بھی شیطان کے تاویز لاکٹ وغیرہ پہنتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو منع فرمایا کہ یہ پہنا ناجائز ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے تاویز پہنا ناجائز ہیں جس میں قرآن کی آیت ہوں یا قرآن کے الفاظ ہوں تو وہ تاویز آپ پہن سکتے ہیں تاویز بیک ہوتا ہے اس کی اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے تو بیعت بھی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور جہاں تک تاویز سے بہتر میرا تو تاویز کا جت کم ہے لوگوں کا عمل دیتا ہوں اللہ کے نام کے یا کوئی عمل بخش دیتا ہوں یا دے دیتا ہوں تو جیدہ تر جو پڑا لکھا ہے تو اس کو تاویز کے بھروسے نہیں لینا چاہیے عمل اللہ کا نام پڑھنا چاہیے اب آپ کے جو ذہن میں ہو جیسے آپ کے کتنے جو جتنے سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ہے تو یہ بتائیے کہ سب سے جو کرٹیکل جو رہا آپ کے لئے یعنی سب سے ہارڈ کوئی مسئلہ رہا جو ہمارے درشب اندور میں ایک محترمہ تھی ان کے اوپر جادو تھا جادو کا اثرات تھا وہ پورے اندور میں بومبے میں ہر جگہ سے عاملوں کو دکھا چکی تھی اور برواد ہو چکی تھی یوٹیوب کے ذریعے ان سے رابطہ قائم ہوا جب ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں بھی بہت اثرات تھے اور بہت زیادہ پریشانی تھی ان کی اتارہ کرنے کے بعد اس چیز نے مجھے بھی کئی دن تک پریشان کیا لیکن میرے خاندان کے بزرگ حضرت باوت ایو علی شاہ شہید رحمت اللہ جن کی نرسنگر دموں میں مد پردیش میں مزار ہے جو اکبر سے دین ایلائی دھرم کے خلاف لڑتے ہوئے بہتر لوگ شہید ہوئے تھے اس میں باوت ایو علی شاہ تھے ہماری نسل کے بزرگ ہیں ان کے فیض سے ان چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں اور بہت جو مریض تھا بہت ڈفیکل تھا اور بھی ایسے کئی لوگ آئے بھوپال میں تھے شرما جی ان کو ڈاکٹروں سے جواب دے دیا تھا بینٹینیٹر پہ تھے ان نے دلی میں بھی دکھایا چھ مہینے لگا تار ان کا علاج بھی چلا جھاڑھوک بھی چلی لیکن وہ صحیح نہیں ہوئے اللہ کے کرم سے ان سے ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد ہم نے عمل بھی پڑا سور مضمع شریف کا اور ان کو نقش وغیرہ پلیتے وغیرہ بھی دیئے آج وہ بالکل ٹھیک ہیں اب بھوپال میں موجود ہیں اور ان کا پورا خاندان ہمارا مرید ہے شفاہ اللہ کے آدم ہے اللہ اگر چاہے تو آپ رات بھر رو کے دعا مانگیں گے تو آپ کو کسی آمل کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ حق پہ آ جائیں تو پوری رات اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں تو کسی آمل کی بھی آپ کو ضرورت کیونکہ آپ اللہ سے بھی رافتہ کریں جسے ہم مانتے ہیں اس کو اس سے رو رو کے دعا کریں لیکن یہ دیکھنے کے بعد ہمارے کئی ویورس ہوں گے جن کی اپنی رائے ہوگی اور ظاہر سے ہوتی ہے اور سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کیونکہ سب کی ایک طرح کی سوچ نہیں ہوتی آمل کے معاملے کے اندر اس کے اوپر کیا کہیں گے انسان اپنی سوچ کا آجاد ہے کسی کا کوئی غلام نہیں ہے کچھ بھی انسان سوچ سکتا ہے انسان ہے جا تک اسلامی معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر شریعت دائرہ بڑھ جاتا ہے تو کئی اپنی اپنی طرح کے لوگ اپنی بات رکھتے ہیں تو حضرت آپ سے ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ جیسے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کروں گا کہ کئی جگہ پہ جو علم کے نام پر یعنی جسے کہتے کرنی درنی مٹ کرنی بہت سی باتیں الگ الگ ناموں سے الگ الگ جانتے ہیں اس چیز کے اندر بہت زیادہ لوگ پھستے اور اس پر یقین بھی کر دیتے ہیں اور یقین مانتے بھی باقاعدہ تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تو پیسہ اس کا چلا جاتا ہے اور عورتیں اس کے زیادہ تر جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں لوگوں کے ہمارے ممبئی شہر میں تو عورتیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ عورتیں گھر کے اندر یہ چیز مانتی ہیں تو اب یہ بتائیں کہ جناتوں کا معاملہ اور لوگ اس سے ساتھی ساتھ جو فراوڈ لوگ ہیں یہ جو ہے ان سے کیسے پہتے تاکہ ان سے ملاقات ہوتے ہیں اور خود اپنا علم خود اپنا کریں اور لوگوں سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے جو فراوڈ لوگوں سے نہ ملے تو کس طرح سے ہمارے لوگوں کو جاگرود کریں فراوڈ کا معاملہ تو بہت تیزی سے چلا ہے اچھے لوگ دس پرسنٹ نبی پرسنٹ فراوڈ بابا بھون رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یگ ہے بگیان کا یگ ہے اس میں ایسے لوگ اپنی بچے ہیں جو موٹ مار سکیں سپلی گر سکیں چوکی رکھ سکیں یہ تو صرف نام رہ گئے ہیں یوٹیوب چینل ہو پہ اس پہ صرف بیوق کو بنانا اور دھندہ کرنے کا نام ہے یہ سب چیزیں تھی ہیں ایک زمانے میں لیکن اب اس کی آمن نہیں بچے کیونکہ نہ کوئی انسان پریش کر پاتا ہے جیسا پریش ہوتا تھا باقی کچھ تھوڑا وہ جادو ٹونا لوگ جانتے ہیں جس سے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں اس کا علاج قرآن میں ہے دوسری بات جنات حابی ہونا شیطان حابی ہونا یہ آدمی کو کس وجہ سے ہوتے ہیں ایک قصہ سنا تھا کہیں سے ایک آدمی بہت پریشان تھا اس نے جادو ٹونا سب دکھوایا لیکن وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ایک مکان بیچا تھا اس مکان کی باجو میں ایک گوڑیا رہتی تھی اس کا کوئی نہیں تھا وہ رہتی تھی تو جس سے کو مکان بیچا اس نے اس کو بھگا دیا وہ بے گھر ہو گئی اس نے بددبا نہیں دی لیکن اس کی دل سے بددبا نکلی تو یہ آدمی پریشان ہو گیا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ دوائیں کسی پر سلیل نہ کریں ماباپ کو زلیل نہ کریں بیاج پر پیسا نہ چلائیں اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے اللہ پاک مسئیبتوں میں ڈال دیتا ہے پھر آدمی سوچتا ہے کہ میرے اوپر تو جادو ہو گیا اس کے غلط عامال کی وجہ سے اللہ نے مسئیبت میں ڈالا ہے وہ نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے انسان کا یہ سوچ ہوتا ہے پھر آسیب جادو جنات جو ہوتا ہے قبرستان میں جا رہے ہیں کھڑے ہو کے پشاپ کر رہے ہیں چھیٹے آ رہے ہیں پیڑ پہ اللہ کے نبی نے پشاپ کرنے سے منع فرمایا لوگ پیڑوں پہ پشاپ کرتے ہیں اور ناپاک گھومتے ہیں نماز کا کاجہ تو ہم پاک نہیں ہیں پاکی جو ہوتی آدھا ایمان ہوتا ہے تو پہلی بات تو پاک رہے ہیں لڑکی ہیں بال کھولے ہیں اور پرفیم لگا رہی ہیں چھتوں پہ ٹیل لہی ہیں باتیں کر رہی ہیں رات میں دو دو بجے باتیں چل رہی ہیں اس سے بھی جو جنات جو ہوتے ہیں بارہ بجے کے بعد ایک ٹک ہوتے ہیں بارہ بجے سے ساڑھے چار بجے تک جناتوں کا ٹائم رہتا ہے شیطانوں کا ٹائم رہتا ہے تو وہ ہاں بھی ہو جاتے ہیں یہ سب باتیں آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچیں اور ایک عمل یا کہا رو اگر یا کہا رو پڑا جائے نا تو کسی کوئی انسان اگر جنات میں شیطان میں یا مسئیبتوں میں مقتلع ہے تو یا کہا رو اگر روز پڑتا ہے پانسو مرتبہ تو وہ شیطان خواب میں آکے معافی مانگتا ہے کہ یہ نہیں پڑو ہم چلے جائیں گے دیکھئے صرف مسلمان ہی نہیں اسلام کے لوگ نہیں اور بھی لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس اور بھی قوم کے لوگ ہیں جو سرے دھرم کے لوگ ہیں تو ان کو کس طرح سے ٹٹ کرتے ہیں لوگ پڑھتا سکتے نہیں ہیں کیونکہ پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھنا لازمی ہے تو ان کے لئے پھر پلیتے جلاتے ہیں پینے کے لئے پانی پر ادم کر کے سور مزمل یا سور احسین پڑھ کے دیتے ہیں اور کسی بزرگ سے جس سے ہماری نزبت ہے جیسے ہماری مقدوم شاہ بابا سے نزبت نزبت ہے یا حاجی علی یا خواجہ گری نزبت تو ان کے نام سے ایک خط لکھتے ہیں خط لکھنے کے بعد اپنا نام لکھتے ہیں خادم میں اپنا نام لکھتے ہیں پارجی لگاتے ہیں کہ ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے یا شادی نہیں ہو رہی ہے جو بھی ہوتا ہے وہ لکھ کے اس کا نام اس کی ماں کا نام لکھ دیتے ہیں وہ درگا پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو فیض ملتا ہے ان کے کام بنتے ہیں کئی لوگوں کے دیکھے ہوئے بنتے ہیں یعنی ان کو فیض ملتا ہے کہ یہ جو مقدوم شاہ بابا ہے حاج علی درگا ہے وہاں پہ جاننے سے ان کو فیض ملتا ہے یعنی پیٹکولری یہی دو درگا ہے یا پھر اور بھی جگہ پہ پہلی بات تو 90% جتنے بھی بزرگ ہیں سید ہیں سید کی درگا پہ اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو فائدہ جلدی ہوگا یا مست کی درگا پہ جاتے ہو تو فائدہ ہوگا اللہ کی نبی کی آل جتنے بھی ہیں ان میں سے ہی سارے ولی نکلے ہیں اور ان ولیوں نے جس کو فیض دیا تو وہ ولی اور ہیں جو سیدی گھر آنے سے ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے باقی کا جو ہے ان کی جو مونید ہے تو دیکھیں ایسی بہت سی باتیں آتے ہیں کہ درگا پہ نہیں جائے درگا سے نہیں مانگا جائے ایسے آپ جانتے ہوئے اور بھی طبقہ ہے ساری باتیں بات کرنا ہمارا وہ مقصد نہیں ہے لوگوں کو آج جاورتہ پھیلانا ہے کہ کس طرح سے بچے وہ مقصد نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ چٹی لکھنا ہے بھیجنا ہے تو یہ کئی لوگ جو اس کو اچمبہ طولہ سمجھیں گے الگ طریقے سے کہ یہ جو مسئلہ ہے ڈائی ورڈ کئی اور ہو رہا ہے جیسے ہم مقدوم علی شاہ بابا سے جڑو گئے تو ان کو روز سوری آسین پڑھ کے یا سو بار دروش شریف پڑھ کے اپنے بینہ سے بخشتے ہیں ان سے ہماری نظر بتے جب ہم کسی کو بار بار پڑھ کے بخشیں گے تو اس سے ہمارا کرنٹ جڑ جاتا ہے اب کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کو بھیجتے ہیں اور دوسریہ یہ ہے کہ آلہ حضرت نے فرمایا ایک درگاہ سے چار ہاتھ دور رہو اب اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے جو کر رہا ہے وہ تو ایک الگ ٹوپک ہو گیا اس کا گونے گار وہ ہے ہم تو صرف خط لکھتے ہیں اور بھیجتے ہیں لوگوں کے کام بنتے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے آپ سم بتائیں گے کہ جہاں جناتوں کا معاملہ ہے اچھے اور برے اچھے اور برے جو جنات ہوتے ہیں وہ عورتوں کے اوپر کہیں نہیں کہ ہائیوی ہوتے ہیں جس طرح سے کئی درگاہوں پہ ہم نے دیکھیں کہ عورتیں زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لئے کیا پرپریشن کریں گے اور کیا پروڈکشن رہے گا یہ بتایا اچھے برے جنات اچھے برے جنات اچھے جنات جو ہوتے ہیں مسجد پہ ہوتے ہیں درگاہوں پہ ہوتے ہیں اور برے جنات جو ہوتے ہیں گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں پرانے کلوں میں کھندروں میں ہوتے ہیں اور لیٹرنگ باطروں میں بھی ہوتے ہیں جو لیٹرنگ کی دعا ہے وہ سیکھنا چاہیے سب مسلمانوں کو اور پڑھ کے اندر جانا چاہیے اور دوسری بات یہ عورتیں جو ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو سمالے خاص کر کے لیڈی سر درگاہ پہ عورتوں کا جانا منع ہے تھوڑے دور سے جا کے زیارت کر سکتی ہیں صاحب مزار کو پڑھ کے بھی بخش سکتی ہیں اس میں جانے کی کوئی وہ نہیں ہے لیکن اندر جانا ہاتھ لگانا یہ سب اسلام کے دائرے میں نہیں باقی آپ مفتی حضرات سے جانکاری اس کی پوری لیں ہم مفتی نہیں ہیں مفتی اس بارے میں آپ کو صحیح فدوہ صحیح رائے دے سکتے ہیں اور پرٹیکشن کی بات جو ہے سوریہ شن شریف اگر روز پڑی جائے ڈیلی تو بھی پرٹیکشن اپنے آپ ہو جاتا ہے انسان کا مہیلہ ہو یا کوئی بھی ہو دوسری بات کچھ حملی ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں پڑے جائیں تو ان سے بھی بچوں کا بھی اور عورتوں کا بھی پرٹیکشن ہو جاتا ہے تو بتائیں گے کیا بیسک ہے پڑھنا چاہیے تاکہ اسے ہمیں بچرے نظرے بد وغیرہ ہوتی کافی ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ بس سکتے ہیں لیکن ان کو علم کا جانکاری نہیں ہے تو ہمارے لوگ دیکھیں گے اور اس اخباری اس کے ذریعے سے ان کو بات پہنچے گی کہیں نہ کہ ان کو فیض پڑے اگر آپ کی روح مضبوط ہے تو شیطان آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا اب روح مضبوط ہونے کے لیے اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں جس کو طاقت دینے کے لیے سے روح کو طاقت دینے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے کوئی بھی ذکر آپ کریں لیکن ذکر کرنے سے پہلے اجازت ضرور لیں کسی سے بھی آپ اجازت لے سکتے ہیں کسی مولوی سے لے لیں آپ مسجد کے امام ہو یا کوئی پیر ہو جو صحیح ہو ان سے آپ اجازت لیں خاص کر میری طرف سے تو سور مضمل شریف کی اجازت عام ہے سور مضمل جو ہے بہت جناتوں کے شیطانوں کے لیے ننگی تلوار ہے اور سور مضمل میں دستے گیب ہے دستے گیب کا مطلب یہ ہے کہ دولت آتی ہے مطلب آپ محنت کرتے ہیں برکت نہیں ہے تو برکت آئے گی کام آپ کے پاس آئے گا تقبیر تدویر کا جوڑا ہے آپ یہ نہیں کہنا قرآن پڑھیں اور محنت نہ کریں تقدیر اور تدویر دونوں کا جوڑا ہے محنت بھی آپ کو کرنا پڑے گی لیکن آپ سور مضمل پڑھتے ہیں اگر تو آپ کو کامیابی سو فیصد ملے گی اور اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ہوتی ہے جو لگا دار سور مضمل شریف پڑھتا ہے اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم آپ کی شفاعت کریں گے قرآن کی کوئی سی بھی صورت یا کوئی سا بھی نام آپ پڑھتے ہیں ہر چیز میں شفا ہے شیطان ہر چیز سے بھکتے ہیں آپ سور عیسین شریف کا اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو تین تین بار عبر آخر دروش شریف اور تین بار سور عیسین شریف پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد اور اگر آپ سور مضمل کا کرنا چاہتے ہیں فضر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں جو وظیفے ہیں وہ بتائیں کس طرح سے آپ کو رہنا چاہیے عورتوں کے معاملے میں ساری باتیں جن جنات کے معاملے ہیں اور انہوں نے اپنی چیزیں ہی بتائی کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو پرڈکشن دیتے ہیں کس طرح سے جو قرآن کی آیات ہیں اس طرح سے شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتائیں کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے ہم تو بس اس کے ایک ذریعہ بنتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے حضرت نے ہم یہ ساری چیزیں بتائی کہ ہمارے جو ویور سے اس پہ عمل کریں گے اور کہیں نہ کہیں اس پہ فیض پائیں گے یہ دعا کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر حضرت سے رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین کے اوپر نمبر فلیش ہو رہا ہے اس سے رافتہ کرے تاکہ حضرت جو ہے جو مفت میں کرنا چاہتے ہیں علا جن کو جو پریشانی ہے زیادہ تو حضرت انشاءاللہ وہ پوچھیں گے حضرت کا ایسا کہنا ہے تو میں ہوں اکبار نیو سے جعفر عثمان شیخ